آوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہ mới اللہ صلی اللہ محمد وعالی مخبت کولی فتح مقا کے بعد جب کفار نے دیکھا بنی اسرائیل نے اور دوسرے مشرقین نے اور دائیں بائیں کی لوگوں نے کہ مسلمان ایک طاقت بنتے چلے جا رہے ہیں اور ایک سال تھا جس کو عامل وفود کہا گیا ہے کہ اس میں اتنے وفد آئے کہ وہ اللہ گترانے گاتے ہوئے اور آ کے دین اسلام میں چلتے گئے جہاں پہ بہت سارے لوگ جنونی اسلام قبول کیا کچھ بہت سارے ایسے تھے جن لوگوں نے صرف اس لیے اسلام کیا قبول کیا کہ اب انہوں نے دیکھا کہ بہتے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ایک طرف ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ کیوں نہ مل جائیں ان کا مقصد صرف یہ تھا عرب کا ایک خاصہ تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا لوگ اس کے ساتھ مل جاتے اور پھر چاکے ان کے اوپر ایک شلٹر رہے اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے اوپر اسلام قبول کر لیا انہوں نے اور لیکن دل سے ان کا نہیں تھا ایسے ہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ تھا بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ جو ہے وہ آئے کہت کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک تو وہ عربی تھے عربی کہتے ہیں بددوں کو جن کو تعلیم و تعذیب کا کوئی پتہ نہ ہو جیسے ہمارے ہاں دہاتی لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ آئے انہوں نے مدینہ کے راہوں میں جو ہے وہ آئے بھی اکیلے نہیں بھی بچوں سمیت آئے اور اتنا زیادہ گن بھی پھیلا دیا اور اس کے بعد آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ زیادہ مال دیا جائے ہمیں مال و مطا دیا جائے غنیمت میں سے زیادہ اسے دیے جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے فلان قبیلے کی طرح آپ سے جنگ نے کی ہم نے فلان قبیلے کی طرح آپ سے جنگ نے کی یعنی کہ وہ ایک احسان جتلا رہے تھے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ جیسے اسلام قبول کر کے ہم نے احسان کیا ہے ان کے بارے میں پھر جو ہے وہ یہ آیت کریمہ اتری کالا تل ارابو کالا کالا کہا تے جو ہے وہ مونس کے لیے مونس کس کی جمع اور قومیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ جمع کمسیڈر ہوتی ہیں اور جمع جو ہے وہ مونس ہوتی ہے قومیں جو ہے وہ مونس کے لیے اسی لیے تے کے نیچے جو ہے وہ زہر لائی گئی کالا تل ارابو تا تی تما اب تے جو ہے وہ مونس کے لیے آتی ہے مونس جو ہے وہ جمع مونس جو ہے وہ جمع گبھی شو کرتی جتنی بھی قومیں کا ورڈ ہے ان کو آپ مذکر نہیں کہتے جمع مونس ہی کہتے ہیں کالا تل ارابو لفظ کیا ہے عربی عربی کا معنی کیا ہوتا ہے عرب والا بدو جاہل کہا عربیوں نے آمنہ آمنہ لفظ کیا ہے آمنہ آمنہ ایمان لائے ہم کہنے لگے عربی بدو لوگ ایمان لائے ہم کل کہہ دیجئے فرما دیجئے لم لم نافیہ کا سیگہ ہے ماضی میں نفی کرتا ہے لم تومنو نہیں تم ایمان لائے آمنو تومنو یومنو لم تومنو نہیں تم ایمان لائے ولیکن اور لیکن اردو میں ہمارے ہم عام لفظ لیکن استعمال ہوتا ہے اور لیکن کولو یہ کہو اسلمنا اسلمنا اسلام لائے ہم اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے متی ہو جانا سندر کر دینا اپنے آپ کو بلکہ یہ کہو کولو اسلمنا ہم اسلام لائے ولمنا اور ابھی تک نہیں یہ مزارے سے پہلے آتا ہے اور نفی کرتا ہے ولمنا ید ید یدخل الایمانا اور نہیں وہ یدخل لفظ کیا ہے داخلہ داخلہ کے مطلب ہوتا ہے داخل ہونا اس سے پہلے کیا لگا یا تالف نون یدخل یدخل الایمانا نہیں وہ داخل ہوا ایمان فی قلوب کم قلوب قلب سے ہے قلب کی جمع قلوب ہوتی ہے کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی یہاں پہ یدخل الایمانا فی قلوب بلکہ یہ کو ابھی تک تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ اور تُتِعُ لفظ کس سے ہے اطاعت ان سے اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے فرما برداری کرنا اطاعت کرنا تاج ہے وہ علامات مزارے کے لئے لگا ہوا ہے وَاوَا لفظ جمع کے لئے لگا اور اگر تُتِعُ اللَّهُ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی لَا لَا نافیہ کا سیگہ حاضر میں نفی کرتا ہے یَلِتْكُمْ لفظ کیا ہے لِتْ یہ لفظ ہے لَا آتا سے جس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا گھٹھانا کسی چیز کا یا جو ہے وہ علامات مزارے لگا وَاِكُمْ حاضر کی ضمیر لگی ہے لَا يَلِتْكُمْ نہیں وہ کمی کرے گا گھٹائے گا مِنْ آمَالِكُمْ تمہارے آمال میں سے شیعن کچھ بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں بہت زیادہ بخشنے والے بہت مہربان ہیں اِنَّمَا اب دیکھئے لفظ ہے اِنَّا اِنَّا اِن دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک لازم یقینا اور اگر یہ لفظ اِنَّمَا آ جائے تو اِنَّمَا اسی کی سپر لیٹیو ڈگری بن جاتی ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں جو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اِنَّمَا سوائے اس کے کے نہیں المومنون مومن تو ہیں اللہزینہ وہ لوگ اِنَّمَا المومنون اسوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر یہ ہو جہا ہی جہا ہے وہ غائل کی ضمیر لگی ہوئی ہے کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ثمہ پھر لم نہیں یرتابو یرتابو لفظ کس سے ہے ارتابن سے اس کا مسئل ہے ارتیابن ارتیابن کا مطلب ارتابہ اس نے شک کیا یرتابہ وہ شک کرتا ہے یا کرے گا ترتابہ تم کرتے ہو یا کروگے نرتابہ ہم کرتے ہیں تو مطلب اس کا مصدر کیا ہے ارتیابن جس کا معنی تاہی شک کرنا یا جو ہے وہ علامات مزارے لگا ہوا ہے وہاں علف جمعہ کے لیے استعمال ہوا ثمہ لم یرتابو پھر نہیں شک کیا و جاہدو جاہدو لفظ کس سے ہے جہد جہد کا معنی کیا ہوتا ہے جہاد کرنا جہد بسیکلی لفظ ہے کوشش کرنا جد و جہد کرنا اپنی اٹھ موسٹ جو ہے وہ جو ایفرٹس ہیں وہ اس میں لگا دینا اور جہاد کیا بے اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے و انفسہم اور اپنی جانوں کے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولائی کا ہم السادکون یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں کہنے لگے عرابی ہم ایمان لائے کل کہہ دیجئے لم تومنو نہیں تم ایمان لائے ولکن قولو اسلمنا اور لیکن کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ولما یدخل الایمانا اور نہیں ابھی تک داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں و انتتیو اللہ اور اگر تم اطاعت کرتے اللہ کی اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی لا یلکم من آمالکم شیعہ وہ کچھ بھی تمہارے عمال میں کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے انم المومنون بے شک سوائے اس کے کہ نہیں مومن وہ ہیں اللہزین آمانو باللہ وہ لوگ جو ایمان لگتے ہیں اللہ پر و رسولہی اور اس کے رسول پر سملم یرتابو پھر وہ نہیں شک کرتے اس میں وہ شک میں نہیں پڑتے و جاہدو اور جہاد کرتے ہیں بے ہموالہم اپنے مالوں کے ساتھ و انفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولائی کا ہم السادقون یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اب جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہی تھا کہ کچھ عرب کے بددو لوگ آئے اور آ کے مال کا مطالبہ کرنے لگے اور اپنے ایمان لانے کا احسان جتلانے لگے اب احسان جتلانے کے اوپر جب پھر اللہ تبارکہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کہ انہوں نے تو کہا ہم ایمان لائے ان کو کہہ دیجئے کلن تو امنوں اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آگئی ہیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام اسلام قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے متی ہو جانا اطاعت کر لینا کہ ہم اس کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں اب اس کے بعد کیا دل سے وہ سب کچھ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کی اطاعت کرتے ہو اگر تو اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہے تقویٰ یہ ہے ایمان لانا تو یہاں پہ یہی بات کہی کلن تو امنوں کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ولیکن کولو بلکہ یہ کہو اسلام نہ ہم متی ہو گئے ہیں ہم فرما بردار ہو گئے ہیں اپنی جانے بچانے کے لیے ہیں مالے گریمر لینے کے لیے ہیں کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کی اصلیت کھول کے رکھی جا رہی ہے یہاں پہ بھی ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم بھی بائی برت بائی چوائس تو نہیں ہم مسلمان ہوئے ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا اللہ اکبر ہمیں کہلا دیا لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا کیا ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہے ایمان داخل ہونے کی کنڈیشنز کیا ہیں پھر اس کے بعد کوئی ادھر ادھر انحراف نہیں کیا جا سکتا کیا کہا گیا کون سے لوگ ہیں ان اللہ زینہ کالو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربون اللہ اے ہمارے رب جس نے جو مانتے ہیں اس بات کو سمستقامو پھر جم جاتے ہیں اس کے اوپر پھر دائیں مائیں نہیں دیکھتے ان کا راستہ بالکل سیدھا ہے سمستقامو جن جاتے ہیں تتنزلو علیہم الملائکت جو ان پہ اتارا فرشتوں کے طریقے ان اللہ تخافو یہ کہ کوئی ڈر نہیں ان کو پھر کہا کیا کہا جاتا ہے اللہ تخافو ولا تخزنو نہ تم ڈرو نہ تم غمناک ہو جاؤ خوف اور غم یہ خافہ خوف سے ہے اور یہ حضن جو ہے وہ غم سے ہے خوف کیا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ در کسی چیز کا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے حضن ہوتا ہے غم ماضی میں کیے ہوگی اوپر میں یہ کر بیٹھا ہوں اب میرا کیا بنے گا اللہ تخافو ولا تخزنو کہ مت ڈرو نہ یہ کہ نہ ڈرو اور نہ تم غمگین ہو جاؤ وابشرو بالجنت اللہ اور بشارت دے دو ان کو جنت کی اللہ تیکنتم تودون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھے یہ ہیں وہ مسلمان یہ ہیں وہ جن لوگوں نے جہاں وہ اپنے دلوں میں ایمان لیا جنہوں نے کہا اللہ کو مانا ربنا اللہ اے ہمارا پروردگار تو اللہ ہی ہے سمت تکامو اور جمگ ہے ایمان لائے اللہ پر سمت تکام پھر استقامت اختیار کی جمگ ہے تو یہاں پہ یہی کہا گیا ولیکن کولو اسلمنا و کہو تم صرف اسلام قبول کیا ہے اگر ہمارے دل میں بھی ایمان اترا ہوا ہوتا تو کیا آج وہ ساری چیزیں جو اسلام سے منافع ہیں ہم اپنی زندگیوں میں داخل کرتے کیا وہ تمام چیزیں جو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتائیں ہم نے بدات کی شکل میں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں ہم نے تو صرف اسلام کو ایک رسوبات کی حد تک مذہب رکھ لیا ہے اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا سلیکہ سکھاتا ہے اسلام بتاتا ہے کہ تمہیں یہ تمہارا راستہ ہے اس پہ چلو گے اس پہ جمع رہو گے تو تمہارے لیے وہ جنتوں کی بشارت ہے جس کے تم سے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے بتاہ ہوئے راستے پر نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی متی ہوئے ہیں ایمان ہمارے دلوں میں نہیں اترا تو یہاں بھی ان سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں ایمان سبق تو ہمارا وہی ہے جو پہلی سے جو چلتا آ رہا ہے یہ دو لفظی بات جو ہے وہ ہمیں کہہ دی گئی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز چاہے دنیا کا کوئی بزرگ کوئی اور ہستی لے کے آجائے وہ ناقابل قبول ہے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطار اللہ اور اس کے رسول کی کیا اطاعت ہے قرآن اور سننہ ہے اگر ہم کو آغن و سننہ کے علاوہ کچھ چیزیں اپنے تائیں کرتے ہیں تو ہم بیدات کا ہم جو ہے وہ ان چیزوں کا اور بیدات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد پاک ہے کہ حضر کوسر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جامعے کوسر جہاں وہ پلا رہے ہوں گے ایک جماعت گزرے گی وہاں سے فرشتے اس کو گسیٹ رہے ہوں گے ان کے چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے ان کے ماتھیں محرابوں سے سجے ہوئے ہوں گے لیکن ان کو فرشتے گسیٹتے ہوئے جہاں وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اللہ کے رسول فرمائیں گے فرشتو آنے تو میری امت ہے فرشتے ارز کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد دین میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر لیا تھا تو یہ اتیو اللہ اتیو رسول سے ہم باہر نکل جاتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ یار تمہارے عمال میں کمی تو نہیں کرنے والا تمہیں کیوں جو ہے وہ یہ وہم ہو گیا ہے کہ یہ عمال کروں گا تو مجھے اتنا سواب جو ہے وہ ایکسٹرہ مل جائے گا سواب تو وہی ہے جو اللہ رہے اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ایک ایک نیکی کے بدلے میں دس دس نیکی ہیں دیکھیں جب مراج شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا طوفے ملے تھے دو ہمیں ایک ہمیں ملے تھا سورہ بخرا کی آخری آئیتیں ایک ملے تھے نماز نماز کہاں سے شروع ہوئی تھی پچاس سے بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی پانچ پہ جب پانچ پہ ختم ہوئی تو ندا کے آئی تھی پڑھو گے پانچ سواب پچاس کا ہی دوں گا جب اللہ نے کمی کرنے کا کہا ہی نہیں اللہ نے تو کہا ایک نیکی کرو مثال دے دی ہمیں کہ ایک پودا پھوٹتا ہے اس کی ایک شاک پہ ایک جو ہے وہ کومپل اگتی ہے اس ایک کومپل میں سے ایک بالی نکلتی ہے اس بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں اس طرح وہ بڑھاتا ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ تمہارے عمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے ان اللہ بے شک اللہ غفور انفاؤل ان کے وزنے بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے وہ تو اتنا ہے کہ وہ ایک نیکی نیکی سوچو تو نیکی لکھ لیتا ہے وہ تو اس حد تک تمہارے اوپر مہربان ہے اس تک اور گناہ کر لو کر کے معافی مانگ لو اللہ جہاں وہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے اس حد تک بخشنے والا ہے تو راستہ کیا ہے پھر آمن تو باللہ سم مستقم ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ایمان ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے ابھی تک ابھی بھی ہم جہاں وہ اسلام کی کتنی منافع چیزیں جہاں وہ ہم زندگی میں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو جہاں وہ ہم دیکھنا بھی سننا بھی گوارا نہیں کرتے اس لیے کہ دوسروں کے لیے تو ہم میاں نصیت ہوتے ہیں لیکن جب اپنے بات اپنے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم خود میاں فضیعت بن جاتے ہیں اپنی لیے ہم اسلام کو جہاں وہ اپنے پاؤں تلے روند کے جہاں وہ آگے چل پڑتے ہیں اور پھر آگے بتایا گیا کون لوگ ہیں کون ہیں ایمان والے انم المومنون اس کے سوار کوئی بات نہیں ہے یہ الہی مور چیز ہے اثنٹیکیٹڈ ہے انم المومنون اللذین آمنو وہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے کس پر اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر سممہ لم یرتابو پھر شک نہیں کرتے پھر اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کے رسول کی اوپر جہاں وہ فرشتے جہاں وہی لیکن عدل ہوتے ہیں جب کہا دیکھئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج شریف سے واپس تشریف لائے بتایا لوگوں کو تو لوگوں نے جا کے کہا ابو بکر صدیق سے تیرا یار یہ کہتا ہے اگر اس نے کہا فرمایا حضور صدی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں یہ ہے مومن کی شان کہ انہوں نے جا کے اس کو اس کو جو ہے وہ بات کر کے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہا ہاں اگر محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ کہتے ہیں یہ ہیں مومن کہ جنہوں نے کوئی شک نہیں کیا فوراں سے پہلے ایمان لائے اور پھر کیا ہوا وَجَاهِ دُو بِيَمْ وَالِهِمْ اور جہاد کیا اپنی اٹموسٹ اپنی پوری کوشش کی کس کے لیے اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کی تبلیغ و اشات کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد میں کمرے میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہوں اگر یہ کرتا رہوں تو پھر نبی بھی ہے جہاں وہ اسی کام کے لیے بجوائے گئے تھے پھر تبلیغ ہماری کہاں پہ چلی گئی پھر جو کہا گیا امر بِالباروفہ نہیں انی المنکر وہ فریضہ ہم کہاں سارا انجام دے رہے ہیں آج کے دور میں تو ہم نے اسلام کو جہاں وہ کسی کا کہا گیا کہ دین اس کا پرسنل مسئلہ ہے اس کو کہہ کے ہم اس کو کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین پرسنل انڈویجنل مسئلہ نہیں ہے دین جو ہے وہ اجتماعی ہمارا مسئلہ ہے اجتماعیت کے طور پر جہاں وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے ہم کہتے ہیں نماز اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ جانے اس کا کام جانے نہیں تم اگر خود نمازیں پڑھتے ہو وہ کہا گیا کہ فیشتے کو کہ جو اس بستی کو جا کے الٹا دو اللہ میاں وہاں پہ تو تمہارا وہ نیک بندہ رہتا ہے جس نے آج تک جو ہے وہ کوئی ایک بدی بھی نہیں کی انہیں کہا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ وہ خود تو کرتا رہا اور دوسروں کو اس نے جاہے وہ عمر بالمعروف اور نہیں انہیں منکر کا اس کو سب سے پہلے جاہے وہ نیچے گراؤ تو اگر یہ سب کچھ انڈویجنل ہوتا نماز میرا ذاتی مسئلہ ہوتا تو پھر نبی آکے اور اس کے بعد سے صدیقین شہدہ اور اولیاء اللہ کیوں جی ہے وہ آتے اگر یہ انڈویجنل مسئلہ ہوتا قرآن آج ہم تک اس حالت میں پہنچتا قرآن تو اترا ساڑھے چونہ سو سال ہو گیا اس کے بعد کیا اس طرح تفسیر ہمارے سامنے آتی کیا اس طرح تراجم ہمارے سامنے ساتھ آتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں سے کام لیا اب وہ لوگ گزر گئے کام اب تمہارے زمیں ہیں تم بھی جاؤگے اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تم نے اپنا رول پلے کرنا ہے یا تم نے بھی خموشی سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرح اور لوگ لے آئے گا پھر عجر بھی انہی کو ملے گا تمہیں نہیں ملے گا سمملم یرتابو وجاہدو اور پھر نہیں شک کیا اور جہاد کیا اور پھر اس میں نہیں پروا کی کہ میرا مال جاتا ہے چلا جائے نہیں پروا کی کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے اللہ کی راہ میں دیکھئے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک جان پیاری ہوتی ہے ایک مال پیارا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا اشارت فرمائے وَلَا نَبْلُوَ اَنَكُمْ بِشَهِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْئِ وَنَقْسُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَسَّمْرَاتِ وَانْفُسِ وَسَّمْرَاتِ کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اسلام کی راہ جو ہے وہ اتنی آسان پھولوں کی سیچ نہیں ہے یہ کانٹوں برا راستہ ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے تمہیں خوف سے آزمائیں گے در سے آزمائیں گے تمہیں بھوک سے آزمائیں گے تمہاری جانوں میں کمی تمہاری آزولاد میں سے کمی جہو ہم دیکھیں گے تمہاری کھیتیوں میں کمی ہم دیکھیں گے وَبَشِّرِ السَّابِرِ بشارت کس کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں انہی کے لیے بشارت ہے تو یہاں بے بھی جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اپنی مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راہ میں یہ سچے لوگ ہیں اب یہ کرائٹیریہ ہمارے سامنے ہے زندگی گزارنی کیسے ہے ہمیں کون سا رول پلے کرنا ہے ہمیں سچے بننا ہے یا ہم نے اس میں آنا ہے کہ جو زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے لیکن ایمان تو دلوں میں نہیں اترا ایمان تو دلوں میں تب ہی اترے گا جب کہا گیا تو پھر اس کے بعد جب کہا گیا ایمان لے آئے سمس تکم پھر جم گیا اس کے بعد اس کے بعد پھر دائیں بائیں کا راستہ قتم ہو گیا فیصلہ ہمارا اپنا ہے قرآن ہمیں جو اس سبق سکھا رہا ہے سیدھا راستہ ہمیں دکھا رہا ہے نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تو راستے دونوں بتا دیئے وَحَدَئِنَا هُنَّا جَدَئِنَ ہم نے دونوں راہیں دکھا دیئے ہیں اس کو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راہ پر چلتا ہے سیدھے راستے پہ چلے گا تو پھر کیا کہا ہے کہ پھر ان کو لیے بشارت ہے بشارت ہے جنتوں کی جس کے وعدے کیے جاتے تھے نہیں ہوگا تو پھر جہنموں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے عذاب بھی ہیں کہ ان میں جہاں وہ تمہیں سجین کا مقام بھی تمہارے سامنے علیین کا مقام بھی سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ جانا ہے بائیں ہاتھ جانا ہے قرآن نے پڑھانے کا سبق ہمارا پورا کر دیا اللہ کے نبی نے جہاں وہ کتاب میں لکھ دیا اللہ کے نبی کی اوپر قرآن اترا قرآن اللہ کے نبی نے پہنچا دیا آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال بھی ہمارے سامنے قرآن اسی طرح ترہ تازہ ہے اللہ تعالیٰ جن سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے سامنے ہے کس لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس سے صرف سواب حاصل کرنے کی قرآن سے رکھ دیا جائے کہ ہم صرف حصے جو ہے وہ اصال سواب اور حصول سواب کا کام لیتے رہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی گئے تو اس کے اوپر سر پہ رکھ دو کوئی فوت انہیں لگا تو سورہ یاسین پڑھ دو اور اس کے بعد دوسروں کو سنانے کے لیے میں نے چار پڑھے ہیں رمضان میں میں نے چھ پڑھے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آدھا سوارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے کچھ سیکھ لیا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا سب کچھ پڑھ لیا لیکن تم نے نہیں پڑھا تو میرا قرآن نہیں پڑھا ہمیں جواب دے ہی کرنی پڑے گی جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی ہماری زندگیوں میں وہ خوشحالی وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس راحتے پہ ہم نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد و طفیق دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہمارے وابے ہم دیکھ ونشت اللہ علیہ اللہ انتہ استخدار و قاتب علیہ